نمازکار دوستو ہندی نیو جیفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار بن کر تیار ہو گیا ہے تو ایسا کہنا کوئی عطی شکتی نہیں ہوگی دراصل یہ خبار آ رہی ہے یوروپ سے یوروپ کے دیس بریٹن سے ایک بہت بڑی خبار آ رہی ہے کہ اس نے ایک لیزر ہتھیار کو بنا دیا ہے اور اس کا ایک سفل پریچھڑ کر دیا ہے یہ پریچھڑ بھی گیارہ مارچ کو ہی اس نے کیا ہے دوستو خبار یہ ہے کہ لیزر ہتھیار جو ہے یہ انٹی ڈرون کا کام کرت مطلب کوئی ڈرون سے حملہ اگر کسی دیس پر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو فوکس کر کے اسے مار دیتا ہے اب اس کی جو سٹیک نسانے لگانے کی چھمتہ ہے وہ اتنی زیادہ بتائی گئی ہے کہ اگر ایک کلومیٹر دور کوئی ایک سکھے کے سامان بھی کوئی ٹارگیٹ دکھ رہا ہے تو یہ اس کو بھی ہٹ کر دے گا اس کو بھی مار دے گا ایسا بریٹن نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھایا ہے دنیا کو اور آپ کو بتا دیں کہ اس کی جو قیمت ہے خرچہ آتا ہے وہ پرٹیکولر کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے گا تو دس سیکنڈ میں یہ اتنی بجلی خرچہ کرتا ہے جتنی کی ایک گھنٹہ ہوں گھر میں اگر ہیٹر جلائے تو مطلب آپ یہ سمجھ لیے کہ آٹھ نو سو روپے میں یہ کام اپنا کر دے گا آٹھ نو سو روپے میں یہ اس پرٹیکولر ڈرون کو یا جو میسائل آ رہی ہوگا اس کو یہ ختم کر دے گا مار گرائے گا اب آپ سمجھ لیے کہ اتنی کم قیمت میں اگر ہو رہا ہے تو یہ تو گیم چینجر ثابت ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو ڈرون یا کسی چیز کو ہٹ کرنے پر جو میسائل یوز کری آتی ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آٹھ سے نو کروڑ سے لے کر کے پندرہ کروڑ تک کی وہ قیمت ہوتی ہے تو کہاں پندرہ کروڑ پر خرچ کرنے میں آپ ایک ڈرون مار پائیں گے یا ایک میسائل مار پائیں گے اور کہاں آپ آٹھ نو سو روپے میں وہی کام کر دیں گے تو کتنا بڑا یہ گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے بریٹین کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اب آپ کو اور بتا دیں کہ اس میں کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں کمیاں داصل یہ ہے کہ جب موسم خراب ہوتا ہے تو یہ اس میں ایکوریشی اتنی زیادہ آتی نہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ اور کیسے کام کرتا ہے اور جس بھی میسائل کی سپیڈ فائپ میک یعنی جو آواز کی گتی ہوتی ہے اس سے پانچ گناہ سے ادھیک جو بھی ہوتی وہاں پہ یہ نسانہ لگانے میں تھوڑا سا لیک کرتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا جو یہ ابھی ڈرائگن فائر نام سے جو ابھی انہوں نے لیزر ہتھیار بنایا ہے کیا یہ ان کمیوں کو دور کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ابھی اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے کرتا ہے دوستو ابھی تک یہ جو لیزر کا ہتھیار ہے مادر چار دیسوں نے ہی بنایا ہوا ہے جیسے کی امریکہ جرمنی اسرائیل ترکی اب ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے چین ابھی اس میں کوسس میں لگا ہوا ہے اب اس کو سفلتا نہیں ملی اب بھارت اس میں کہاں کھڑا ہوا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ بھارت بھی ایک پریشن کرنے والا ہے درگا ٹو نام کے ایک مسائل کا سوری ایک لیزر ہتھیار کا جو کی ایسا ہی کام کرے گا جیسے کی ابھی بریٹن نے کر کے دکھایا ہے لیزر ہتھیار کے بارے میں جو درگن فائر جو بنایا ہوا ہے اس میں جو کام کرتا ہے تو درگا ٹو بھی وہ ایسا ہی ہوگا لیکن اب درگا ٹو کی کسٹ کتنی ہوگی اور اس کی رینج کیا ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایسے ہی درگن فائر جو بریٹن نے ابھی بنایا ہے اس میں اگر دیکھیں تو اس کی جو ابھی رینج ہے وہ ایک کلومیٹر کی ہے لیکن یہ برٹین کا کہنا ہے کہ اس کی جو رینج ہے پانس چھے گلومیٹر کی ہوگی دوستو اگر یہ بات سچ ہے پانس چھے گلومیٹر کی اگر رینج ہونے والی ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے یہ سمجھ لیے کہ یوکے کو بھی پکڑ پانا اتنا آسان کام بھی نہیں ہوگا کسی اور دیز کے لیے کیونکہ یہ پانس چھے گلومیٹر کسی بھی اس کے لیے ڈرون کو نیوٹرائلز کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی کسی کے پاس ازلی ملتی نہیں ہے اب تھوڑا سا درگا ٹو کے بارے بھی بھی سمجھتے ہیں دراصل درگا ٹو جو لیزر ہتھیار ہے بھارت کا اس کو ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر تو بھارت کی ریل کی ہڈی ہے ایسا مان لیے کہ وہ ہمارے رکشہ کے لیے دن رات کام کرتے رہتے ہیں اب یہ جب ہمارے پاس ہتھیار آ جائے گا لیزر والا تو یہ سمجھ لیے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ تکلیف ہو جائے گی اور چین کو بھی کیونکہ ان کے پاس ابھی ڈرون ہے ہمارے پاس ڈرون نہیں ہے اب وہ ہمارے اوپر ڈرون سے حملہ کرتے ہیں تو ہم کو کہیں نہ کہیں مسائل کا یوز کرو وہی طریقہ مار کے گرانے کا ابھی جیسے کچھ خبریں دیکھنے کو ملی تھی کہ ڈرون کے دوارہ وہ نسیلی چیزیں پاکستان انڈیا میں بھیج دیتا ہے ڈرون سے وہ گرا دیتا ہے پنجاب کے جو لوگ ہیں بچے ہیں وہ اس نسا کو کرتے ہیں جس سے ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے پنجاب میں وہاں کا جو یوت ہے وہ نسے کی طرح آگے بڑھا ہے جو کہ بہت ہی غلط ہے تو بھارت کو بھی اس طرح کی کچھ چیزیں اور ڈبلپ کر لینی چاہیے جو کہ امید ہے کہ بہت ہی جلدی ہمارا درگا ٹو بن کے تیار ہو جائے گا اور بھارت کو اس سے بہت بڑی سفلتا حاصل ہوگی پنجاب میں جو نسے کا کام آگے بڑھا ہے اور کئی نہ کئی ہماری رکشہ کے لئے تو ہی ہے کیونکہ ہم ڈرون کو اس سے نیوٹلائز کر پائیں گے مسائل کو نیوٹلائز کر پائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب کچھ اور ڈبلپمنٹ آتی ہے اس سے ریلیٹر تمہیں آپ کے لئے ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد